اسلام علیکم ناظرین ای نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تاتہ خبر میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط پتے پیج گئے ہیں آپ جا کے اطلاع راجندر سے ملاقات کر کے آپ مطالبہ کر کے آتے ہیں اطلاع راجندر خود جو ہے ٹی آر ایس کے جو ہے وہ احمد پاشا خادری ہے آپ آدھا گھنٹہ ان کے سامنے بات کرے بعد ان کے پاس جواب یہی آتا ساب سے پوچھ کے بولتا ہوں یہ جواب آتا اور کیونکہ اب احمد پاشا خادری صاحب خود ایک احمد پاشا جو مجلس اتحاد المسلمین کے احمد پاشا خادری صاحب کا وفق جا کے ٹی آر ایس کے احمد پ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اور نکلے بھی تو بیچارے جو ہے ایک سو تیرہ دن کے بعد کوویٹوں کو لے کے نکلے کوویٹ کا معاملہ لے کے تیلنگانے سے جو ہے مطالبہ تیلنگانے کی حکومت سے مطالبے کے لیے نکلے دراصل ان کو جانا چاہیے تھا روڈ نمبر بارہ بنجا راہیلز پہ اکبر ادن عویسی صاحب کے مکان پہ جانا چاہیے تھا جا کے ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ چھے ایم ایل ایس کو کہ صاحب آپ جو ہے ایک ایک ح وہوں کو اسرار عویسی میں کوویٹ کے ٹیسٹ اور ٹلپنٹ کرانے کا جو ہے آپ اجازت دیجئے صاحب اگر آپ اجازت لے دیتے تو صاحب ہمارا استحفہ لے لیجئے بلکہ ایسا بولنا چاہیے تھا لیکن جا کے ٹی آر ایس کے ہیلتھ منسٹر سے ملاقات کرے وہ بچارہ خود احمد پاشا خادری صاحب جیسا ہے تو انہیں کر کیا سکتا اور تیسری بات یہ ہے آپ جا کے ملے ہیں تو کس سے ملے ہیں ہیلتھ منسٹر سے ارے آپ ٹی آر ایس میں پورا ہیدر ہندوستان جانتا ہے کہ ٹی آر ایس کے اندر صرف دو لوگوں کی چلتی ہے یا تو کے سی آر یا کے ٹی آر آپ دونوں میں سے کسی ایک سے ملاقات کرنا تھا اور مطالبہ کرنا تھا وہ نہیں کرے سیکریٹر کی دو مساجدیں شہید ہو گئی ایک مندر جو ہے توڑی گئی آپ اس کا مطالبہ نہیں کرتے اس معاملے پہ آپ زبان نہیں کھلتے آپ کیوں نہیں کھلتے کیونکہ ذاتی مفادات کے لیے خاموش بٹے ہوئے اب آپ جب مسئلہ آیا ہے تو آپ نکلے ہیں خرال اللہ کا شکر ہے چلو ایک سو چود دن کے بعد یہ صحیح نکلے تو ہے نکلے تو کم سے کم صحیح جگہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بے خوب بنانے والی باتیں شہر کے اندر اور سوشل میڈیا پر مدرس اتحاد المسلمین کی کار کردگی جو خاموش بٹے ہوئے ہیں جو اویسرا اور اویسی ہاسپٹل ہیدراباد کے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں اس پر ایک بوال مچا ہوا ہے ایک جو ہے بہت لوگوں کے اندر بہت بڑی ناراضگی پیدا ہے اس ناراضگی کو مٹانے کے لیے ایک فوٹو کھیچی گئی ہیلتھ منسٹر کے ساتھ اس کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے میں یقینا کہی ہے اس کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے ارے آپ میں ہمت ہے مدرس اتحاد المسلمین کے امیلیس یقینا اگر جو ہے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو جائیے اکبر ادین اویسی صاحب کے گھر پہ جائیے ان سے مطالبہ کریے کہ ہم اپنی اپنی کانسٹنسی کے پانچ پانسو صرف پانچ پانسو جیسا کہ آپ کے صدر محترم صاحب نے کہا ہے ویسے ہی کہو جا کے کہ صرف پانچ پانسو ایک ایک کانسٹنسی کیونکہ وہ تو پیسے خرچا ہوتے ہیں یا پیسہ نہیں فری میں کام ہو سکتا ہے کرایئے گا یہ کام آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے عوام کو صرف گمراہ کرنے والی کام کریں گے آج تو تصویر کھیچی گئی ہے یہ تصویر بھی لوگوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی کو خاموش کرنے کے لیے تصویر کھیچی گئی جو آج آپ کے ہمارے درمیان میں ویرل ہو رہی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر اتنی ہی آپ کو ہمدردی ہے خوم و ملت سے ہیدر آباد کی عوام کی اتنی ہی اگر آپ کے دلوں میں فکر ہے تو آپ اپنے ہسپیٹلز کھول دیجئے خالی فوٹوان لے کے بیس ونٹی لیٹر خریدے کووٹ کا سینٹر بنا کب سے بن رہا بھائی ایک سو چودہ دن ہو گیا آج آج کرونا کووٹ کا لوگ ڈان تیویس مارس سے اگر ہم کیلگولیٹ کریں گے جنتہ کرفیو سے اگر ہم کیلگولیٹ کریں گے تو آج کو ایک سو تیرہ دن ہو چکے ہیں ایک سو تیرہ دن کے بعد بھی ایک بھی آدمی کو اثرہ ہو یا اویسی ہ اجازت نہیں دی ہے یہ بات شہر کا حیدر آباد کی عوام جب تک زندہ رہیں گی یاد رکھیں گے الیکشنز کو چھوڑی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مججد کے معاملے پہ مخالفین سیاست کر رہے ہیں ارے کئی کی سیاست یارو مججد کے معاملے پہ ستاویس سال مجلس اتحاد المسلمین نے بابری مججد کے نام پہ جلسے کرتے رہے یوم شہادت مناتے رہے بابری مججد کا ہر سال چھے ڈسمبر کے دن آپ لوگ جلسہ کرتے رہے آج سیکریٹیٹ کی مججد کی شہادت پہ خاموش ہے آپ بتائیے گجرات جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت ہے اتر پردیس جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت ہے اور فرخہ پرست چیف منسٹر وہاں پر بھی ان لوگوں کی بھی تنی مجال نہیں ان لوگوں کی بھی تنی ہمت نہیں کہ ایک سال کے اندر تین مسجد اور دو آشرو خانے توڑے گئے وہ صرف اور صرف ہیدر آباد میں توڑے گئے کیوں توڑے گئے شہید کیوں کی گئے کیونکہ یہاں ہمارے پاس ہمارے مسلم لیڈر جو ہے وہ ایک ایجنڈ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں کیا نہیں معلوم تھا بیریسٹر رسول دین اویسی صاحب کو کہ مسجد شہید ہونے والی ہے اگر شہید ہونے والی ہے تو بجائے کسی کو کوٹ کو جواب ہو لیں کے بجائے وقبط میں ریزولیشن لانے کے آپ کیسی آر کے پاس جاتے ہیں کیٹی آر کے پاس جا کے ذرا غصے والی صورت بنا کے یہ بول دیتے ہیں مسجد کو ہاتھ نے لگنا بول تو کسی کی مجال نہیں ہے مسجد توڑ سکتے ہیں مسجد شہید کر سکتے ہیں آپ خاموش بٹے رہ آپ کو معلوم تھا مسجد شہید ہونے والی ہے اس کے باوجود بھی آپ خاموش بٹے ہوئے یاد رکھئے یہ بات شہر حیدر آباد کی عوام کبھی نہیں بھولیں گی آپ یہ چچورے کامہ خالی جا کے جو ہے وہ ایٹلا راجندر سے مل کے جو ہے غالی بول دے کے اس کے بعد ایک فوٹو کھیچھ لے کے آگے شپٹر کلوز ہو گیا حیدر آباد کی عوام بھول جاتی ہے ارے وہ بیچارہ ایٹلا راجندر خود مدرس اتحاد المسلمین کے جیسے احمد پاشا خادری حداد پاشا خادری صاحب ہے انہیں بھی ٹی آر ایس کا ہدایت پاشا ہے انہیں کچھ نہیں کر سکتا آپ ملنا ہی ہے کیسی آر سے ملیے کی ٹی آر سے ملیے اور بتائیے اگبر الدین اویسی صاحب وہ وقف خلے کے کیوں لے گے وہ تو فلو لیڈر ہے اس نے نے گے انہیں خود بولنا تا پڑھا کہ صاحب اویسی اور اسرہ میں کر رہا ہونا سب بولتا اس وقت سے نہیں گے ارے پوچھا تو دے دینا پڑتا بلکہ نہیں گے ارے حقیقت حیدر آباد کی عوام جانتی ہے کہ آپ لوگ عوام کے مساحل پر س سنجیدہ ہے تو ہم حکومت کے غلام ہے ہی نہیں کبھی الحمدللہ نہ کبھی رہیں گے آپ کے جو اساسے ہیں حیدر آباد میں جو مسلمانوں کا جو عویسی ہسپٹل اور اسرہ ہسپٹل ہے وہی کھول دیجئے وہی کافی ہے حیدر آباد کی عوام کوئی گورنمنٹ ہسپٹل کو جا کے جا آج گورنمنٹ ہسپٹل کی تو حالت ایسی ہے کہ ندیہ بہر ہے گورنمنٹ ہسپٹل کے اندر سے مہا جانی کی ضرورت نہیں ہمارے ہسپٹلوں میں ہم کو اجازت دیجئے وہی کافی ہے ہمارے شکریہ بہت